شاہستہ جو ہے وہ اصد کے جنازے میں شامل ہو سکتی ہے تو یہ بڑی جانکاری ہے شاہستہ پروین جو فرار چل رہی ہیں لگاتار ان پر یہ نام کی رقم بڑھا دی گئی تھی اب خبر آ رہی ہے کہ اشت کا شو پہنچنے پر وہ گھر آ سکتی ہیں اشت کی ماں ہے اور خبر یہ بھی آئی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا شامل ہو لیکن عطیق نے کہا تاکہ شیر کا بیٹا ہے اور پولس بھی ادھر خبر آ رہی ہے کہ پولس بھی تیار ہو گئی ہے شاہستہ پروین کو گرفتار کرنے کے لیے شامس آہر خواہ میرے صحیح ہوگی اس خبر پر جڑے ہیں شامس شاہستہ پروین وہ قردار جس کو لے کر کئی ساری تھیوری پولس طرح سامنے آئی رقم بڑھا دی گئی اب خبر آ رہی ہے کہ وہ جنازے میں آ سکتی ہے اور پولس تیار ہے وہاں سے اسے گرفتار کرنے کے لیے کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں شبہانکر کلم رات ہی میں نے کہا تھا لائی میں کہ بہت ممکن ہے کہ شاہستہ اب اس کے جنازے میں شامل ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطیق احمد جو باپ ہے وہ تو کسٹڈی میں ہے چاچا بھی جیل میں ہے ماں فرار ہے تو نزدیکی رشدار اور کوئی ہے نہیں تو یہ کل ہی سمبھاونا تھی آج صبح ایٹی ایس بلکہ جو اسٹی ایف کی ٹیم ہے یو پی کی ان کے ایک بڑے افسر سے میری بات ہوئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہستہ بے شک فرار ہے لیکن اگر وہ سرینڈر کرتی ہے تو ہم سرینڈر بھی اس کے ایکسپ کریں گے اور اس کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ ایک ماں ہونے کے ناتے اس کو آخری اس جنازے میں شامل ہونے کی بھی شاید اجازت دے دی جا جس کی امید پوری ہے اور یہ کل رات سے یہ ہے کہ شاید اب اس موت کے بعد بیٹے کی موت کی خبر سن کر شاہستہ سامنے آیا حالانکہ دوسری بات یہ بھی کہ شاہستہ کے بعد کئی بار یہ بھی ہوا کہ اسٹی ایف کے ٹیم شاید قریب تک پہنچ بھی گئی تھی لیکن اس وقت شاہستہ سے زیادہ باقی جو کیریکٹر ہیں باقی جو شوٹر ان کی طرف دھیان تھا تو کل رات سے ہی میں کہہ رہا ہوں یہ لگاتار اور بہت ممکن ہے امید یہی ہے کہ جب یہاں سے جھانسی سے یہ باڈی کو لے جائے جائے گی تو شاید جو ماں ہے وہ وہاں سامنے ہو کتنا مہتپون قردار شمس یہاں پر شاہستہ کا ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی انام کی رقم کو بڑھا دیا گیا تھا اب ایک ایموشنل آنگل آیا ہے ماں کا حالانکہ بہت سائے لوگ کو امید تھی کہ پتا شامل نہیں ہو رہے شاید ماں کے طور پر وہ شامل ہو ایک کا آڈیو بھی آ رہا تھا جہاں پر وہ عتیق سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو شامل نہیں کرنا تھا عتیق نے کہا کہ شیر کا بیٹا ہے تو یہ تھیوری کتنی مہتپون ہو جاتی ہے یہاں پر شاہستہ کے گرفتاری کے بعد کیونکہ ابھی بھی بہت سائے لوگ فرار ہیں اور آروپ لگے تھے کہ شاہستہ نے ہی پیسے دیکھ کر فرار کروایا تھا دیکھیں جتنے شوٹر ہیں عمیش پال شوٹ آؤٹ میں جو شامل ہیں ان سب کی ایک الگ کہانی ہے لیکن جو شاہستہ کا معاملہ تھا جب کچھ شروعات میں کچھ گرفتاری ہوئی اس کے بعد پوچھتا ہی پتا چلا کہ عمیش پال شوٹ آؤٹ کے بعد کچھ شوٹر اور ان کے ساتھی جنہوں نے سپورٹ کیا تھا وہ شاہستہ کے سمپرک میں تھے تچ میں تھے اور یہی الزام شاہستہ پر ہے شاہستہ پر جو اس معاملے میں جیسے اتیک احمد ہے یا پھر اس کا بھائی ہے اشرف یا پھر باقی شوٹر ہے کہ شوٹ آؤٹ کی شامل یا سادش یا اس کی پلاننگ کا حصہ یہ الزام شاہستہ پر نہیں ہے شاہستہ پر یہ الزام ہے کہ شوٹ آؤٹ میں جو شامل لوگ تھے ان کو پناہ دی ان کے بارے میں جانکاری تھی اور یہ جانکاری پولیس سے چھپائی اس لئے شاہستہ کا سرینڈر کرنا اسے بھی معلوم ہے کہ اس میں آگے بہت زیادہ جو باقی لوگوں کے اوپر سنگین الزام ہے وہ شاہستہ پر نہیں ہے اور چونکہ ایک بیٹے کی موت ہوئی ہے تو ایک ماہ کا سامنے آنے کی امید شروع سے تھی